اوہے 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 ابھی جا گئے ہیں فریش ہوئے ہیں اور کیا محول ہے آپ کو میں دکھاؤں موسم سنو فول دوبارہ سٹارٹ ہے یہ دیکھیں ذرا اب نظر آئے گی بادل ہم سے نیچے اور سنو فول دیکھیں ذرا رات رات میں جو باقی کوئی رہتی تھی قصر وہ بھی پوری ہو گئی ہے اسلام علیکم جناب اٹھے ہیں اٹھتے ساتھ کھرکی ہٹائی ہے موہ ہاتھ دو ہے اور دیکھ ہے تو آپ کو نظارہ دکھاؤں سنو فول کل جونسی تھی وہ بھی ہو رہی تھی بڑی ہیوی لیکن آج تو بالکل یہ جو ہے نا کارٹن کینڈی لاغ رہی ہے جو اصل سنو فول جس کو کہتے ہیں نا وہ ہو رہی ہے سبحانہ چلتے ہیں باہر کو ناشا کرنے کیا مزیدار سنو فول ہے خوبصورت یہ ہمارے ہوتل کی بیک سائٹ کا بھی ہوئے اے ہو یار ماشا اللہ میری گاری کو دیکھو ذرا اے پس چانی نہیں جاری کے کھڑی کیوں سی ہوئی ہے ہر طرف جو ہے نا وہے میں جانے لگا تھا فل کور زبردست ہو گیا محول اسے کہتے ہیں فل سنو یہ بندر جونس ہے اس کو سردی لگ رہی ہے اور یہ آیا یہ پوزیشن ہے یہ رات رات میں اتنی سنو فول ہے کہ بلکہ میرا حیالہ سبح سفائی کر کے بھی چلے گئے ہیں وہ ٹرک والے آتے ہیں وہ بلیڈ سے ساف کر جاتے ہیں اور برف سائیڈ پر کر گئے ہیں پہ انتہا زبردست سنو فول ہو رہی ہے انجوائے ہو رہا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرا اندازہ ہے کہ رات میں کوئی دو دو فٹ برف پڑ چکی ہے اس ٹائم پر نا یہاں کے لوگ تو تین چار فٹ کہہ رہے ہیں لیکن میرا آئیڈیا گھریوں سے دیکھ کے دو دھائی فٹ برف پڑی ہے یہ دیکھیں جی وقت میں وقت کے ساتھ جو ہے نا سارا کلیر کی جارہی ہے یہ بڑا ٹراک کھاتا ہے اور آگے اس کے بلیڈ لگا ہے اور وہ سنو جو ہے نا ہٹاتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ اور وہ سائٹ جیسے کلیر کر گئے ہیں لیکن یہاں پہ گھا رہی ہیں بغیر چین کے پھر بھی نہیں چال سکتی نیچے پھر بھی جو ہے نا وہ ساری بلیک آئیس ہے وہ بالکل کلین نہیں ہے وہ تو زیادہ ایسے ہے جیسے سیادہ سلیپری ہو جاتی ہے سنو کے ساتھ ساتھ اب نا ہوا چل پڑی ہے وہ جب ہوا چلتی ہے نا تب کام حراب ہو جاتا ہے یہ سام میں میری گاری کھڑی بھی ہے ذرا دیکھیں اس کی کنڈیشن پیچھے آ چکے ہیں جی میں میرے ساتھ عمران بھائی مہراب بھائی اور سنو فول چل رہی ہے ساتھ ٹیز ہوا چل رہی ہے سنو فول جو اسی ہے نا وہ گھس رہی اب اندر کو ماشاءاللہ موسم بہترین ہے شاندار ہے لوگ اپنی دکانے کلیر کر رہے ہیں اپنے راستے کلیر کر رہے ہیں کبھی وہ آتی ہے ٹرک آتا ہے اس کے آگے بلیٹ لگا ہے وہ بلیٹ سے صاف کر جاتا ہے اور یہ اتنی تھی سنو فول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاری کے آگے یہ موزیشن ہے ماشاءاللہ ایمبولنس بھی انہوں نے یہاں پہ کھڑی کی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ایمرجنسی کی صورت میں کسی کو اکسیجن کی کمی یا کسی کو کوئی چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے تو یہاں پہ ایمبولنس بھی تستہ آگا ہے ناشتے کا ویٹ انشاءاللہ ٹائم ہو چکا ہے ابھی ساٹھ ہیارہ بجے گا ناشتہ کرتے ہیں ناشتے کا ارادہ کرتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ دربار جو ہے نا یہاں سے ٹرائی کرتے ہیں کہ ناشتہ کیا ہے یہ چیک کرتے ہیں کہ ادھر کیا مل رہا ہے پراتھے بن رہے ہیں یہاں پہ بھی چائے چل رہی ہیں انڈے چل رہے ہیں ناشتہ میرا دل ہے یہاں کریں جہاں پہ ہم نے کل کیا تھا وہاں پہ ناشتے کا مزہ گونی آیا ان کے چنے ٹھیک نہیں تھے اور چائے بھی انہوں کی جو تھی وہ کوئی خاص نہیں تھی یہ جی پراتھے بن رہے ہیں ساتھ انڈوں کارنٹر دیا ساتھ چنے کھاتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں یہاں پہ ساتھ ساتھ سنو فول پڑھ رہی ہے ایدھر ناشتہ لگنا شروع ہو چکے ہیں تیز سنو فول ہو رہی ہے ساتھ یہاں پہ گرمہ گرم پراتھے چال رہے ہوں ساتھ چائے ہو آئے ہو مزے انجوائے آپ یہ دیکھ لیں اس نے چین لگائی بھی ہے اور یہ گاری سکٹ کر رہی ہے اپنی گاری کو چین اور کوشش کریں کہ گاری ایسی جگہ پہ کھڑی کریں کہ جہاں پہ سلائٹ وغیرہ ایڈیا نہ ہو یہ کافی گاٹی تھی تو یہ گاری پھاس چکی ہے اور یہ اوپر نہیں چاہ رہی اور اتنی سخت سمیل لینا اس کی کلچ پیٹ ہوگی اور بریک ہوگی ہاں جی امران بھی دل کر رہے پڑا آپ کا نکلنے کا روم میں سے سنو فول چیک کریں ناشتہ ہم نے کار لی ہے کوئٹہ ہان کیفے سے اور ناشتہ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا ان کا کال والے ہوتل سے بہت اچھا ناشتہ تھا اور بل ہم نے ناشتہ اتنا زیادہ کار لی اتنا اچھا ناشتہ تھا کہ یہ تین از اروے بل ماشاءاللہ بن گا ستہائیسو اٹھائیسو اروے بل بن گیا الحمدللہ سنو فول جو انسی ہے وہ تیز ہوتی جا رہی ہے آپ دیکھیں ذرا برف ابھی ہٹا گے گئے تھے یہ پھر برف دیکھیں گاڑی کے اوپر جو انس ہے نا دوبارہ دو دو فٹ برف ہو گئی ہے یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے چھت کے اوپر کوئی سمان باندھا ہوا ایسے جیسے تفان آ رہا ہے اور یہ اسٹین تفان ہی ہے کہ سنو فول کا تفان چال رہا ہے آپ سمجھ لیں لوگ فیملیز کے ساتھ جو آئے وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں ویڈیو کے چکر میں باہر گھوم گھوم کے ہو گئی ہے بس اور یہ دیکھیں یہ کیمپر وین یہ میرے پیچھے یہ چیز ہونی چاہیے ہوتل چھوٹل کی ٹینشن ہی نہیں اپنا کیمپر وین ایر گھوم گھوم پیڑ کے بڑا ماشادہ امازہ آ رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اب میرے دل ہے ہوتل کو چلیں تھ��ہ ہیٹر میں ارام کریں کیونکہ بہر گھوم پیڑ ہیں ناشتہ کی چائے پھی ہے تو انجوائے کر رہے ہیں یہ بٹ دیکھ کراہی والا وہ بھی کھول گیا تو گاری سب سے پہلے گاری سٹارٹ کرتے ہیں 10-15 میند گاری سٹارٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ گاری ہو جائے ہیٹ اور اس کو پھر ہم جونسانہ بند کر دیں گے چلو بیٹری بھی ڈاؤن نہ ہو اور جو کوئی اس کا پانی چھانی ہے وہ بھی فریز نہ ہو جائے ساتھ ساتھ ہی ہم ہوتل کے قریب پہنچ گئے ہیں اپنا سنو کے بیچ میں کبھی بارش سٹارٹ ہو جاتے ہیں یا نہ تو وہ زیادہ کام حراب ہو جاتا ہے پھر ہوا بھی ساتھ چال رہی ہوتی ہے ایمبولینس انہوں نے ساتھ ساتھ یہاں پہ کھڑی کی ہوئی ہے ہائے لائٹ کرتی ہے یہ گاری میں نے سٹارٹ کر دی تھوڑی سی گاری گرم کریں گے اور یہ گاری فریز ہوئی پڑی ہے پروپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس ٹائم شیشے بلکل جہاں میں جو میں نے دروازہ کھولا تو یہ شیشوں سے برف کلیر ہوئی ہے باگی فرینڈ پہ تو ابھی بھی بلکل جہاں میں اور اوپر برف گاری کے اوپر قریب کوئی تین تین فٹ برف ہو گئی ہے اس ٹائم یہ دیکھیں جی گاری ڈوبی پڑی ہے میری پروپر اور یہ اس گاری کو پر تقریباً دو دو ڈھڈائی فٹ برف ہے اور اس کو برف نکالنی ہی پڑے گی اس کے اوپر سے گاری میں نے کافی حد تک ساف کر دی اس کے اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں برف میں نے کافی اتار دی ہے ساف کافی ہو گئی یہ میں نے کہا تھوڑا تھوڑا اس طرح اور ساف کرتے ہوئے پھر میں نے چھوڑ دی ہے سنو فول پھر دوبرا تیز ہو گئی ہے لیکن چلو جتنی میکسیمم ساف ہو سکتی ہے اتنی ٹھیک ہے تو اب جناب میں ذرا تھوڑا ہوتل میں کروں گا ریسٹ تو ویڈیو لائک اور سبسکرائب چینل یہ آپ نے ضرور کرنا ہے اور دوستوں سے شیئر کریں پلاننگ بنائے آنے کی سیف بالکل آنے کی اپنی گاری پہ آئے کوشش کریں کہ چین لے کر آئے تو بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ لوگوں کی گاریاں پرسی ہوئی ہیں ابھی بھی بہت زبردست معاملہ تھا یہاں پہ سنو فول بڑھتی جا رہی ہے دیکھیں جن لوگوں نے یہاں پہ گاریاں ہوتل پہ کھانا ناشتہ کرنے کے لیے کھڑی کی تھی ان کی گاریاں یہاں سے ریورس نہیں نکل رہی ہے چین کے بغیر گزارا نہیں ہے کھڑی کی 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 کھڑی